جو اسلام کے علاوہ دوسرا دین لے کر کے آیا قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ گھاٹے میں ہوگا اے سنیوں اللہ کا شکر بجالاؤ کہ اس نے تمہیں مسلمان بنایا اس نے تمہیں اے خدا وحدہ لا شریق کی عبادت کا قائل بنایا ہے اور ایک بات میں آپ کی بتاؤں ہماری ہماری خصوصیت اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو خود اپنی ویلیو نہیں معلوم ہے اپنی حیثیت نہیں جانتے پوری دنیا بھر میں گھوم کر کے دیکھ لینا جتنے بھی دھرم ہیں جتنے بھی دین ہیں جتنے بھی مذہب ہیں سبوں نے اپنے اپنے خدا کی کوئی نہ کوئی تصویر بنائی ہے سب کی عبادت خانوں میں ان خداوں کی تصویریں بنی ہیں جس کے سامنے جھکتے ہیں تنہا مسلمان یہ قوم ہے گروڑوں مسجدوں میں بھی کئی خدا کی تصویر کئی ہے کئی کسی مسجد کی دیوار پر خدا کی تصویر بنی ہے اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنی اور یہ تمہاری سپیشیلیٹی ہے کہ بغیر دیکھے اس رب العالمین کو جب اللہ اکبر کہہ دیا جاتا ہے سر جھکا لیا جاتا ہے یہی اللہ فرماتا ہے تؤمنون باللہ تم اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہو یہ تمہاری فضیلت ہے یہ تمہاری فضیلت ہے توجہوں کہ اللہ تعالی نے تمہیں کھانے پینے کے لیے بھی اس روح زمین پر موجود حلال اور پاکیزہ چیزوں کا حکم اتا کیا تمہیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو مند میں آ جائے سب اٹھاو اور کھا لو کیڑے مکوڑے کچھرا فضلہ یہ سب کھانے کا تمہیں حکم نہیں ہے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جب اشرف المخلوقات بنایا اور تم امتِ مصطفیٰ ہو تو اس بات پر فخر کرو کہ اللہ تعالی نے تمہاری زبانوں کو بھی حلال چیزوں سے پاک پاک چیزوں سے رزق عطا کیا ہے یہ حقیقت ہے یا نہیں کیا مسلمان شراب پی سکتا ہے سب کو پتا ہے نا ارے صرف عقل اس سے ضائع ہوتی ہے اس لیے اسے پینہ منع کر دیا گیا مسلمان مری ہوئی چیز نہیں کھا سکتا مسلمان خون نہیں پی سکتا ناپاک چیز ہے یہ ناپاک چیزوں سے اللہ تعالی نے تمہاری زبان کو بچا رکھا اور حد تو یہ ہے کہ رب تبارک و تعالی کا اس بات پر شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہیں دودھ پینے والا بنایا ہے بشاپ پینے والا نہیں ہاں دودھ پینے والی قوم ہے اللہ کا کرم ہے کہ ہم پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاتے ہیں ہم وہ نہیں ہیں جو گوبر کو کوئے نور بولتے ہیں الحمدللہ دنیا کی تھوڑی بہت شد بدھ رکھنے والی قوم بھی کہے گی اکل رکھنے والی قوم بھی کہے گی میاں کیا کھانے کی بات کر رہے ہو کیا کھانے کی بات کر رہے ہو کیا پینے کی بات کر رہے ہو کچھ تو اکل کا استعمال کرو حد ہو گئی بہرحال میں جہالت کی بات کر رہا ہوں اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے لیکن تمہارے لیے کہ اس رب العالمین نے تمہیں ایک خدا کی عبادت پر لگایا تمہارے لیے کہیں پر بھی جھکنا جائز ہے سجدہ کسی کے لیے جائز ہے حتیٰ کہ نبیوں کے لیے بھی اپنے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے نہ اپنے پیر کے لیے نہ اپنی ماں کے لیے نہ اپنے باپ کے لیے نہ کسی ولی کے لیے نہ کسی قبر کے لیے نہ کسی بڑے سے بڑے ولی کامل کے لیے تعظیم سب کے لیے ہے سجدہ صرف اللہ کے لیے عبادت صرف اللہ کی ہوگی سجدہ کسی کے لیے کیونکہ یہ پیشانی کو اللہ نے اتنا مقدس بنایا ہے یہ کسی کے لیے نہیں رکھا گیا ہے یاد رکھنا تم اپنی پیشانی کسی جگہ نہیں جھکانا دل جھکا سکتے ہیں تعظیم کے طور پر ہم اپنے اولیاء کاملین کے آستانوں پر بعض لوگ یہ ہم پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ سنی سب جو ہے قبر پوجوا ہوتے ہیں یہ قبروں کی پوجا کرتے ہیں کچھ بغیر علم کے لوگ جھک گئے تو اس پر سنیت کو سوال کے کٹیرے میں نکڑا کیا جائے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے قائل ہیں یہ ان کی جہالتیں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جھکے ہوں گے لیکن وہ اللہ کے ولی کے آستانے کی تازیم کرتے ہیں عبادت نہیں کرتے ہیں کسی ولی کو آپ خدا مانتے ہیں کسی ولی کو خدا مانتے ہیں بلکہ ہم تو رسول پاک کو بھی خدا کی نہیں ان کی ولادت کا دن مناتے ہیں اللہ کی ولادت کا دن ہے کیا نہیں ہے اور حضور کی ولادت کا دن ہے میلاد منا کر کے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے رسول پیدا ہوئے تھے وہ خدا نہیں تھے وہ پیدا ہوئے تھے اور خدا وہ ہے جو پیدا لم یلید ولم یولت نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہاں رسول پیدا ہوئے میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے ہماری پیشانی کسی کے سامنے نہیں جھکتی سوائے رب العالمین کے یہ مضبوطی کے ساتھ رکھ لو مضبوطی کے ساتھ اب اے سنیوں میں یہ باتیں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ تمہیں خیر امت ہونے پر فخر ہونا چاہیے چاہے جتنے بھی بڑے مرتبے وعلہ آئے منصب وعلہ آئے تم ہو سکتا ہے اس کو اخلاقاً عزت دے دو تعظیم کر لو لیکن اپنی پیشانی سجدے کے لئے ہرگز نہیں جھکا ہوگی چاہے جتنے چمتکاری بھی دیکھ لو جتنے دجال بھی دیکھ لو سر کسی کے سامنے سر جھکاؤ گے ہاں یہ نہیں کہنا کہ اتنا چمتکار دیکھا بابا تمہارے چرنوں میں سر دے دیا نائن عقیدہ تمہارا یہ ہے میرے سامنے تم کسی مردے کو زندہ بھی کر کے دکھاؤ گے تب بھی سجدہ میں رب العالمین کو کروں گا سجدہ کس کو کروں گا اللہ رب العزت کو کیا جائے گا ارے جادوگر تو بڑے بڑے آتے رہے ہیں ہاں رسی ڈال کر کے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے سامپ بنائے تھے کہ نہیں بنائے تھے قرآن میں اس کا ذکر ہے فیرون کے بڑے بڑے جادوگر آئے تھے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنا چاہا اور چھوٹی چھوٹی رسیاں لے کر کے آئے تھے میدان میں رسیاں ڈال دی سب سامپ بن کر کے دوڑنے لگی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم بھی اپنی لکڑی ڈال دو اپنا اسہ زمین پر ڈالو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اسہ زمین پر ڈالا وہ اتنا بڑا اسدہ بن گیا کہ سارے جادوگروں کے سامپوں کو ایک ہی بار میں نگل گیا ختم ہو گیا یہ یہ بات یاد رکھو فیرعون کی طاقت اگر اروج پر آتی ہے تو رب تبارک و تعالی موسیٰ علیہ السلام کا نائب بھی بھیجتا ہے کسی اس طرح کی چمتکاریوں پر دل دے بیٹھنا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے مسلمان کی شان نہیں ہے میرے عزیزوں یہ تمام باتیں تمہارے عقیدے سے ریلیٹڈ ہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے تمہارے بیشانی کو محفوظ رکھا تمہاری زبان کو بھی محفوظ رکھا تمہیں حلال کھلایا اور حلال کھانے کا حکم دیا ہے حلال کھانے کا حکم دیا ہے حرام چیزیں تمہیں زیب نہیں دیتی نہ تم مردہ کھاؤ گے نہ تم خون بھی ہوگے نہ تم شراب بھی ہوگے نہ تم پشاپ بھی ہوگے نہ تم گوبر کھاؤ گے نہیں اللہ نے پاکیزہ چیزیں دیئے وہ پاکیزہ چیزیں ہی کھا کر دنیا سے جائیں یہ بات صحیح ہے ایمان والوں اللہ رب العزت کی ان عطاؤں پر شکر بجالاؤ اور اب کی بار ایک بات مجھے یہ بھی کہنی ہے چلو تم جاتے نہیں کچھ حرام کھانے کے لیے لیکن کچھ لوگ زبردستی کھلانے پلانے بھی آ جاتے ایک صحابہ آئے انہوں نے کہا پیٹ میں بہت دنوں سے درد تھا تکلیف تھی بیماری چل رہی تھی کئی جگہ علاج کروایا اور ایک صاحب جو علاج کرتے تھے جڑی بوٹیوں کا ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا گائے کا پشاب پینا پڑے گا کیا کریں میں نے کہا پیٹ پھڑ جائے تب بھی پشاب نہیں دودھ پینگے اس لیے کہ آج تمہیں آئے ہوئے ان نئی باتوں پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ پی لیں گے تو پیٹ صحیح ہو جائے گا میں تجھے بتاتا ہوں جس بابا نے تجھے پشاب پینے کے لیے کہا ہے اسے پشاب مبارک ہو میرے مصطفیٰ نے ہمیں شہد کھانے کے لیے کہا ہے اور قرآن کہتا ہے فیہی شفاء الناس اس میں انسانوں کی شفاء ہے میان شہد وہ چیز ہے جس کو پوری دنیا عزت سے دیکھتی ہے دیکھتی ہے اور اتنی مٹھاس کہ میٹھے میں اس کی مثال دی جاتی صرف میٹھا ہی نہیں اس میں دوا بھی ہے صرف یہ ہماری باتیں نہیں سائنس بھی اس کے دوا ہونے پر مہر لگاتا ہے کہ شہد کے اندر کتنی زیادہ نفع بخش چیزیں موجود ہیں لوگوں کے فائدے ہیں اور آپ ان تمام چیزوں کو یاد رکھیں کہیں سے بھی کوئی علاج آئے لیکن حرام طریقے کا ہوگا تو اس میں شفاء نہیں ہوگی ہمیں نہیں جانا ہے کبھی کبھار عقیدہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے لوگوں کا بچہ رونے لگ گیا کسی نے مشورہ دے دیا جاؤ فلان پتھر کے اوپر تھوڑا تیل چڑھا کے آ جاؤ جاؤ کسی درخت کے پاس ایک دھاگہ بانگ کر کے آ جاؤ یہ سب چیزیں اگر تم کرنے لگ گئے تو تمہارا ایمان کیسے مضبوط رہ تمہارا ایمان کیسے مضبوط کیا تم پتھروں کے عقیدے والے ہو کیا تم درختوں کے عقیدے والے ہو ارے وہ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے تمہارے نفع کے لئے بنایا ہے تمہارے لئے مسخر کیا ہے چاند اور سورج کو بھی ہم پوجا نہیں کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف ہماری روشنی کے لئے بنایا ان کو ہمارے نفع کے کاموں کے لئے بنایا ہے عبادت کے لئے نہیں بنی یہ چیزیں ہم خانے کعبہ کی طرف دیکھ کر نماز بھی پڑھتے ہیں تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم خانے کعبہ کی عبادت کرتے ہیں ہرگز نہیں خانے کعبہ کی کوئی عبادت نہیں کرتا بلکہ وہ ایک سینٹرلائز کرنے کے لئے سب کے چہرے ایک طرف کرنے کے لئے مرکز بنایا گیا صرف شہرہ کعبہ کی طرف لیکن عبادت اللہ کی ہوتی عبادت کس کی اللہ کی میں یہ آج عقید پر بات کر رہا ہوں آپ کی آج عقید پر بات اس لئے کر رہا ہوں کہ حالات ایسے آگئے ہیں کہ لوگ یہ سوچنے لگ گئے کہ تھوڑا سا بہت ادھر ادھر کر لیں تو کیا ہو جاتا ہے نہیں بہت ہوتا ہے یا تو پھر تمہارے پاس دو یہ آپشن ہے ایمان کا دامن پکڑے رہنا ہے حضور کے قدموں میں رہنا ہے تو پھر ان تمام باطل عقیدوں سے توبہ کرنا ہوگا کبھی کفر کی طرف مو اٹھا کر نہیں دیکھنا کبھی شرک کی طرف چہرہ نہ کرنا اگر آخرت میں جنت چاہیے آخرت میں رسول اللہ کی رفاقت چاہیے آخرت میں رب تعالی کی بخشش چاہیے تو پھر دنیا میں تمہیں کفر اور شرک کی طرف نہیں دیکھنا ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھیرانا کسی اور کے سامنے اپنے سر سجدے کے لئے نہیں جھکانا حلال چیزوں کو اپنا رزق بنانا حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا آج کے لئے تمہارے لئے بڑے چیلنجز ہیں اے سنیوں اپنے بچوں کی یہ تربیت کرتے جاؤ کہ حالات جیسے بھی سخت ہو جائیں تم اپنی روایات پر قائم رہو اللہ کی مدد آ کر رہے گی انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی ہو سکتا ہے کبھی بھوکا رہنا پڑے ہو سکتا ہے کبھی ہمیں پریشان حال ہونا پڑے لیکن رات کے بعد اجالہ تو آتا ہے رات ہمیشہ نہیں رہتی سورج نکلتا ہے ہماری زندگی میں اگر کٹھنائیں آئیں ہیں مسئیبتیں آئیں ہیں تو ان مسئیبتوں کے اندھیرے کو چھٹنا ہے اور ایک دن اجالہ آئے گا ایک دن اس امتِ مصطفیٰ پر آب و تاب کے ساتھ چان چمکے گا اور پھر تمہاری کھوئی عزت و وقار تمہیں واپس عطا کی جائے گی شرط صرف اتنی ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے قل امکنتم تعبون اللہ فاتبعونی اے محبوب آپ ان سے کہہ دے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو حضور کے پیچھے چلنا ہے حضور کے طریقے پر چلنا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کا اصل ماننا ہے تو کیا ہوگا یحببکم اللہ اللہ خود تم سے محبت فرمائے گا مام مجددِ الفِ ثانی رحمت اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کا عرصِ مبارکہ ہے آج ہی ہے تقریباً آج ہی ہے مجدد احمد سر ہندی رضی اللہ تعالیٰ آپ لکھتے ہیں جو بندہ شریعت پر جتنا مضبوطی سے قائم ہوتا ہے اللہ کی اتنی زیادہ اسے معرفت ملتی ہے وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے اور جو حضور کی شریعت کو اور طریقت کو چھوڑ کر کے الگ انداز اختیار کرتا ہے وہ ڈھونگ تو کر سکتا ہے اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا ابھی سنیے ایک بات میں آپ کو بتا تو حالات کیسے بھی آ جائیں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ جب ہندوستان تشریف لائے تھے علم حدیث کا کام کر رہے تھے حضور کی حدیثیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو اب حالات ایسے تھے کہ آپ مدینہ تعیبہ کے ایسے آشق تھے کہ روزانہ دن بھر پڑھانے کے بعد شام ہوتی رات ہوتی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی روزانہ کا معمول تھا روزانہ کا معمول تھا حضور کی حاضری ہوتی تھی وہ حضور پاک کے دربار کی زیارت کرتے تھے مراقبے میں مکاشفے میں ایک دن ایسا ہوا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جا رہے تھے راستے سے گزرتے ہوئے ایک بیابان تھا ویران جگہ تھی وہاں ایک جھوپڑی تھی اس میں ایک بزرگ بٹھے تھے مریدین کسرت سے تھے سنو پیر کوئیسا ہو مرید کیسے ہو توجہ جس کے بھی پیچھے چل پڑتے ہو یہ ہمارا ایمان نہیں ہے ہر کسی کے آگے پیچھے بھیڑ لگا لینا یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں گزر رہا تھا تو اس بزرگ کا بڑا چرچہ تھا بڑے اللہ والے ہیں بڑے پہنچے ہوئے مریدین ہمیشہ جمع ہو رہتے تھے اور ایک جھوپڑی میں وہ بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں محدث دہلوی کہ میں جب وہاں سے گزرا تو مریدین سے ان کے پوچھا کیا میری بھی ملاقات ہو جائے گی کہا آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اندر لے گئے وہ ایک پلنگ پر براجمان تھے بیٹھے ہوئے تھے گئے اور ان کے اردگرد مریدوں کا جمگٹا تھا وہ آنکھیں بند کیے لوگوں کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ توجہ شیخ محدث دہلوی فرماتے ہیں میں قریب جا کر بیٹھ گیا تصوف کی باتیں تھی معرفت کی باتیں تھی سب ٹھیک تھا تھوڑی دیر کے بعد ان کے بغل میں ایک گھڑا ایک مٹکہ بھرا ہوا تھا اس میں شراب رکھی ہوئی تھی اور پیالہ بھر بھر کر کے وہ سب کو پلا رہے تھے اور پیر صاحب کے پاس بھی وہ پیالہ پہنچا آپ نے وہ پینا شروع کیا اور پھر شیخ محدث دہلوی کو کہا کہ آپ بھی پی لیجیے آپ بھی مہمان ہیں آپ نے کہا شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں میرے آقا نے حرام فرمایا ہے آپ کیسے پی رہے ہیں محدث دہلوی نے جب یہ کہا تو اس پیر صاحب نے کہا آپ پی لو یہ الگ شراب ہے ایسی باتیں کرتے ہیں آج طریقت کی شراب ہے نہ معرفت کی شراب ہے آپ پی لو محدث دہلوی نے کہا ہرگز نہیں مشریعت مصطفیٰ سے روگردانی نہیں کروں گا توجہ جھٹ سے پیر صاحب نے کیا کہا جانتے ہیں مولوی صاحب پی لو شراب ورنہ روزانہ رات کو جو زیارت کرتے حضور پاک کی وہ میں بند کرا دوں گا اب بات کیا ہو گئی شیخ محدث دہلوی کا یہ راز تھا روزانہ وہ حضور کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے تھے رات کو آنکھیں بند کر کے حضور کی زیارت کرتے تھے یہ کسی کو نہیں معلوم پیر صاحب بتا رہے ہیں مزرگ کہہ رہے ہیں شیخ محدث دہلوی سے مولوی صاحب پی لو میں جو شراب دے رہا ہوں ورنہ جو روزانہ زیارت کرتے ہو بند کرا دوں گا اب ایسے وقت میں کتنا سخت امتحان ہے یہ کیا کرے آجے میرے دل کی بات جان گیا ہاں ابھی تو ایک چھوٹے دجال کی چٹی پر لوگ بک جا رہے ہیں صرف چٹی میں آ رہے ہیں میں بتاتا ہوں یہ کیا لے کیا ہے وہ کیا لے کیا ہماری شریعت کیا کہتی ہے سنو پیر بول رہا ہے کہ رات کو جو تم زیارت کرتے ہو روک دوں گا مہدیس دہلوی کہتے ہیں ایک طرف میرے دل کے حالات جان رہا ہے اور ایک طرف شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دے رہا ہے کیا کروں پیلوں یا چھوڑ دوں اخیرکار عشق مصطفیٰ نے جواب دے دیا مہدیس دہلوی کہتے ہیں میں یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں ہی رکھوں گا جب میرے آقا آپ نے شراب حرام قرار دے دیا ہے تو میں ایک کترہ بھی زبان پر لگا نہیں سکتا واپس وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اتنی بات تو ہو گئی لیکن میرے عزیزو اس بابا نے صرف دھکوصلے پن سے تیر نہیں چلایا تھا اندازے میں جب رات کا وقت ہوا شیخ مہدیس دہلوی اپنے معمول کے مطابق بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کرنا چاہ رہے تھے تو دیکھا وہی جھوپڑی والا پیر ان کے آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے کہتا ہے مولوی صاحب کیا میں نے نہیں کہا تھا میرے ہاتھ کی دیووی شراب پی لو ورنہ میں تمہاری یہ زیارت بند کر آ دوں گا میں تمہاری زیارت نہیں ہونے دوں گا اب اور بڑا امتحان ہے کہہ دیا تھا دل کی بات وہ تو ٹھیک تھی لیکن یہاں تو آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے مجھے تو زیارت بھی نہیں ہونے دے رہا ہے آپ اس وقت بھی جمع رہے اپنے دین پر کہا میں شراب تو نہیں پیوں گا رات گزر گئی دوسرا دن آپ حدیثیں پڑھاتے ہیں پھر رات کو حضور کی زیارت کے لئے بیٹھے آج پھر وہی حال بابا پھر سے کھڑا ہے کہا پی لو میری بات سن لو آپ نے کہا نہیں پیوں گا نہیں پیوں گا دوسری رات بھی گزر گئی حضور کی زیارت نہیں ایک عاشق صادق جو روزانہ حضور کی زیارت کرتا ہو اس کو جب کوئی روک دے تو اس کا سب سے بڑا امتحان ہے دل ترپنے لگ گیا آہیں نکلنے لگ گئی تیسری رات تھی شیخ محتیس زہلوی کہتے آج اگر حالات ویسی ہی ہوئے تو پھر میں تو مر جاؤں گا بغیر حضور کی یہ سسکیاں لے کر بیٹھے اور پکارا میرے آقا کو یا رسول اللہ اغزنی میرے آقا مدد کرے میں آپ کی شریعت پر چلنا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے شراب پلانا چاہ رہا ہے کون حق پر ہے حضور کی بارگاہ میں ابھی آنکھیں بند کیے تھے وہ بابا آ رہا تھا سامنے تھا اچانک دھواں جیسا اڑا اور یہ بابا جو تھا دھواں میں اڑ گیا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی اوہ خرج یا خلپ اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا اور شیخ محدث زہلوی کی طرف آواز آئی عبدالحق تم اپنے انتحان میں کامیاب ہو گئے آجا آ جاؤ آ جاؤ یہ ہے میرے دین و ایمان کا انتحان شیخ محدث زہلوی شادان و فرہا خوش ہو گئے ارے بارگاہ مصطفیٰ کی اب حاضری دو دن کے بعد ملی ہے ایک عاشق سادی کی آنکھیں چمک گئی دل جو بے قرار تھا قرار میں آ گیا چھین و سکون میں آ گئے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد دوسری صبح اٹھے اور پہلے سوچا کہ دیکھتا ہوں اس پیر کا حال کیا ہوا ہے وہ بابا کی کٹھیا ابھی بچی ہے یا نہیں ہے وہاں مریدین کا جمگھٹا ہے یا نہیں آپ چل پڑے اسی راستے پر جہاں پہلے دن اس بابا سے ملاقات ہوئی تھی شیخ محدث زہلوی کہتے ہیں چل کر کے میں آیا تو وہاں دھوان دھوان تھا جھوپڑی نہیں تھی وہاں کچھ لوگ گھڑے تو تھے مریدین سب جمع تھے میں نے جا کر پوچھا بابا کیا ہے بابا کیا ہے پیر صاحب کیا ہے تمہارے کہا عجیب حادثہ ہو گیا کل رات کو اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارا پیر صاحب کتہ بنا اور باہر نکل کر بھاگ گیا ہاں لوگوں کو کتہ بننے میں دیر نہیں لگے گی انتظار کرو جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکڑ آئے گی اللہ کریم کا صاحب آئے گا سارے باہر آنے والے جتنے بھی ہیں ڈھکوصلے کتے بن کر نکلیں گے انشاءاللہ کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا لبے کے یا رسول اللہ بس اے مسلمانوں توجہو اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر جمع رہنا ڈٹے رہنا چاہے جیسے بھی امتحانات آئیں اس بات پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ اور اے سنیوں ہم تو کربلا والے ہیں ہے یا نہیں ہاں ہمارا تعلق و یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے جوکروں سے نہیں ہے ہمارا تعلق حسین آزم کی قدم ان کے قدموں کے ذروں سے وابستہ آئے الحمدللہ تو آپ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان تمہارے ساتھ ہے اللہ کی ذات پر یقین ہے پوری دنیا ہی سب کچھ نہیں آخرت میں تو دیکھنا ہے آخرت پر یہ نہیں ایمان ہے یہاں کیا ہے جتنا بھی چاہو جی لو لیکن ایک دن مرنا ہے ایک دن مرنا ہے چاہے وہ گھر میں مرو ہسپٹل پہ مرو کہیں پر بھی مرو مرنا ہے اور پھر جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر اٹھایا جانا ہے ایک دن اور اسی دن کے بارے میں ہم کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اس دن ہم دیکھیں گے جتنے کتے بھوکتے تھے ان کا حشر کیا ہوگا اور پھر تم آگ اس نبی کے نام لیوا ہو تمہارا حشر بھی دیکھا جائے گا قیامت کے دن حشر میں منادی یہ اعلان کرے گا کہاں ہے وہ عزمت رسول کی بات کرتے تھے کہاں ہے وہ اللہ کے حبیب کی بات کرتے تھے کہاں ہے وہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ رہتے تھے حد تو یہ ہے میرے عزیزوں خود میرے آقا فرماتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا قیامت کے دن آپ کا حال کیا ہوگا آپ کہاں ہوں گے حضور فرماتے ہیں میری قیفیت یہ ہوگی کہ میرے ایک کندے پر چادر ہوگی اور وہ کھسک کھسک کر کے گر رہی ہوگی میں اپنے ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا آخرت تو دیکھنی ہے ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے اس لیے یہاں پر اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہ کرنا کبھی مصیبتیں آئیں تو بلال حبشی کو یاد کر لینا کبھی زیادہ تکلیفیں آئیں خبیب ابن عدی کو یاد کر لینا حضرت خباب ابن عرد کو یاد کرنا سیدہ سمیات کو یاد کرنا یہ وہ صحابہ کی بات کرنا ہوں کفار نے جن کو سولیوں پر چڑھایا کسی کو انگاروں پر سلایا ہے کسی کے ناک کان کاٹ دیئے انگلیوں کے ناکھنوں کو پکڑ سے کھیج دیا ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دیں لیکن ان تمام مصیبتوں کے باوجود ان کا صرف ایک ہی نعرہ تھا ایک ہی نعرہ تھا جو جان مانگو تو جان دے دے جو مال مانگو تو مال دے دے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ابھی دو دن پہلے ایک صاحب ہم سے انٹرویو لیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ کو چنوتیاں لینے میں شوق ہے کیا ہم نے کہا ہم چنوتیاں لیتے نہیں ہیں دیتے کون اسلام کو چنوتی دیتا ہے کون ہے بہرحال میں آپ سے یہ کہتا ہوں میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہوا بھر بھر کر کے بھیجوں کہ جاؤ دوسری کمیونٹی کو چھیڑ چھاڑ کرو کسی کو پریشان کرو ہرگز نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہم اندوستان میں صدیوں سے جیتے آئے ہم کسی کے قتل و غارت کسی کے تحس نحس کرنے کے مشورے تو نہیں دیتے اور نہیں خفیہ پلاننگ کرتے ہیں ہم بات اتنی کرتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ جیتے ہیں لیکن اگر کوئی کتہ حضور کی طرف بھوکنے لگے تو پھر اس کی گردن بھی پکڑتے ہیں اور اس کی زبان کو بھی پکڑتے ہیں جب تک مجھے گالیاں دینا ہے دے لے میرے ماں کو میرے باپ کو کوسنا ہے کوس میرے خاندان کو برا بھلا کہنا ہے کہ لے لیکن حضور کی طرف اگر انگلی اٹھایا تو پھر ہم جواب دیتے رہیں کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے اور اس وقت بھی خاموش رہنا یہ بے غیرتی کی سب سے بڑی مثال ہے وہ آدمی سب سے بڑا بے غیرت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت مند نہیں ہو سکتا جو حضور کے لیے غیرت نہیں رکھتا وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے جس رسول نے رات رات پر کھڑے ہو کر ہماری بخشش کی دعائیں کی ہیں جو رسول میں رات کی شب ہمیں نہیں بھولے اپنی قبر میں نہ بھولے اور حشر میں ہمارے لیے شفاعت کرے اس رسول کی عزت کے لیے اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش اور سب سے بڑا بے غیرت آدمی ہے سب سے بڑا بے غیرت آدمی ہے بہرحال میرا میسیج تو آج صرف آپ کے لیے اتنا ہی تھا کہ امتحانہ ہوتا ہیں گے شیخ عبدالعق مہدیس دہلوی کی حقایت میں تمہارے سامنے اس لیے رکھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کے آہے کہے کہ میں تمہارے دل کے حالات جانتا ہوں بتاتا ہوں تو پاگل مت ہو جانا ہاں اور ابھی تو باباؤں کا تو ایسا دھنڈا اتنا بڑا بزنس ہے اتنا بڑا بزنس ہے ممبئی تو باباؤں کی کان ہے ان کی دکانیں اتنی بڑی بڑی ہیں آپ دیکھ کر کہ حیرت میں رہ جائیں اور سب سے زیادہ شکار ان باباؤں کی عورتیں ہوتی ہیں سائیکلوجی نفسیات پر اتنا ان کا کنٹرول ہوتا ہے اور دو تین باتیں تمہاری لگتی ہوئی کہیں جو کومن ہر ایک کی زندگی میں رہتی ہیں اور تم کہتے ہیں میرے تو دل کی بات جانتا ہے میں آپ کی کئی چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں جو آپ نے مجھ سے شیئر نہیں کیا آؤ بیٹھو میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کومن ہیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور ان باتوں پر تم دل دے بیٹھتے ہو ایسی چیزوں کی وجہ سے ایمان خراب ہوتا ہے دین خراب ہوتا ہے آپ ہرگز ان باتوں پر یقین نہ کریں گے ہاں آپ کا مقتدہ وہ ہے آپ کا لیڈر وہ ہے جو حضور کے پیچھے چل رہا ہے جو رسول پاک کی طرف لے جاتا ہو پھر اس کے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ با خدا خدا کا یہی ہے درم نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضور کا دربار چھوڑ کر کے کوئی دروازہ ہے ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لئے وہی دروازہ ہے شریعت مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا اس راستے پر چل کر کے ہی اللہ تک پہنچو گے اور اگر کوئی کہتا ہے شارٹ کٹ جائیں گے تو پھر شارٹ کٹ گرے گا بھی اور شارٹ کٹ مرے گا بھی اس لئے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جو حضور کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو پھر وہ زلت و خاری کا شکار ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کتوں کی سے بھی بتر زندگی ہو جاتی ہے کتوں سے بھی بتر زندگی ہو جاتی ہے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی بھی گستاخیاں کرنے والے اب تک آئے ایک بار کرنے کے بعد زندگی بر ان کو چھپ چھپ کر جینا پڑتا ہے کہیں پر بھی رہیں کسی بھی کنٹری میں رہیں چھپ چھپ کر کے جینا پڑتا ہے کسی نے کہا نہیں ان کو چھپ کر جیو بلکہ دل میں خوف اتنا بھر جاتا ہے پتہ نہیں کب کہاں موت آ جائے گی آٹھ سال کا بھی مسلمان کا بچہ ان کے سامنے جائے تو ان کو ایٹم بم لگنے لگتا ہے حضور کی گستاخی کرنے کے بعد چین و سکون غارت ہو جاتا ہے حضور پر بھونکنے کے بعد ان گستاخوں کی زندگی ایسی ہو گئی کہ وہ در در کر سہم سہم کر جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں در لگتا ہے خوف لگنے لگتا ہے لیکن میرے عزیزو حضور کی عظمت بطان کرنے کے بعد حضور کی وفاداری کرنے کے بعد میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں چین و سکون بڑھ ہی جاتا عزدیں بڑھ جاتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتانے کے بعد آپ کو دنیا میں در کر کے نہیں بلکہ بے خوف ہو کر جینے کی زندگی دی جاتی ہے اسی لئے آپ سے بھی میں یہ کہتا ہوں حضور کے وفادار رہو اور بے خوف ہو کر جیتے رہو کیوں؟ اس لئے کہ کسی بھی دن موت آنی ہے حضور کا عاشق تو انتظار میں رہتا ہے یہ دنیا تو ختم ہونی ہے جس دن آنکھیں بند ہوں گی اسی دن حضور کی زیارت بھی ہوگی اس دن ہم یہاں ہمارے جنازے میں سو کر جائیں گے اور قبر میں ہمیں لوگ چھوڑ کر کے آئیں گے اور اس کے بعد منکر نکیر آئیں گے سوالات کریں گے تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا؟ اور تیسرا سوال جو کریں گے وہ حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اے سنیوں اسی بات سے پھر موت کا در بھی نکل جاتا ہے اے شبِ گور بھی اسی گل سے ملاقات کی راہ ہم فرشتوں کو اس دن بھی یہ کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسط ہیں توجہوں آپ تمامی حضرات کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے دین و ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ اور ایک بات میں سے دیتا ہو حالات روز کچھ نہ کچھ اخبار آتے رہیں گے یہ بڑھتی جائیں گی چیزیں ٹرین میں کسی آتنگ وادی نے تین مسلمانوں کو مار دیا پھر کہیں سے کسی ٹیررسٹ آتنگ وادی نے مسلمانوں کو صرف گوشت کے نام پہ ہلاک کر دیا کہیں ماب لنچنگ کی ہے یہ سب خبریں آتی رہتی ہیں کچھ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں سیریس اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ لا پرواہ مت ہو بلکہ اپنے دین کے بارے میں کہہ رہا ہوں پھر تم ڈر کر کے ٹوپی چھپانا داڑی نکالنا اور پھر اسے گلر بننے کا نا ٹک مت کرو دنیا تمہیں اچھی طرح پہچانتی ہے تم حضور کے غلام ہو دنیا تمہیں پہچانتی ہے حضور کے غلام ہیں اور پھر پورے غلام بن کر جینے میں پھر خوف کیا ہے در کیا ہے اگر کسی جگہ کسی بھی غریب مسلمان کو پکڑ کر کے مجبور کر دیا جاتا ہے اور اسے مار مار کر کبھی ہم نے دیکھا کسی بزرگ آدمی کی داڑی پکڑ کر مار رہے ہیں کبھی کسی نوجوان کو مار کر کے کہا جائے میرے خدا کا نام لے میرے خدا کا نام لے طف ہے حیرت ہوتی ہے تم کسی کو پکڑ کر مار مار کر کہہ رہے ہیں میرے خدا کا نام لے میرے خدا کا نام لے یہ تو بلال حبشی کے وارثین ہیں انگاروں پر سو کر بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے اللہ سب سے اللہ سب سے ہم اس دن سنے تھے یہ آواز جس دن ہماری ماں کے پیٹ سے ہم باہر آئے تھے کسی نے کانوں میں آزان دی ہے کہ نہیں دی ہے آہ مولوی صاحب بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے ہی گودی میں لے کر کان میں کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے پہلا لفظ تمہارے کانوں میں کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تم پیدا ہوئے تھے یہ سن کر کے آئے تھے میرے عزیزوں اور پھر جب ہوش آیا ہر مسجد سے تمہیں یہی آواز آتی رہی ہر مسجد سے یہی آواز آتی رہی اور پھر جس دن مریں گے ہمارے جنازے کو باندھ کر کے لائیں گے لوگ کفن سے ہمیں ہمارے لاشنے کو اور امام کے سامنے رکھیں گے کبر میں ہم اس وقت تک نہیں دائیں گے جب تک پوری قوم پیچھے کھڑے ہو کر کیا کہے گی اللہ اکبر اللہ سب سے ارے ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے اور جائیں گے بھی تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے جب ہمیں معلوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ایرا غیرا نتو کھیرا کیڑا کہاں سے بڑا ہو سکتا ہے اللہ کی طاقت کل بی تھی آج بھی ہے ہمیشہ رہے گی اللہ حی اور قیوم ہے وہ ہم سب کا خدا بلکہ پوری قائنات کا پالنہار حقیقی ہے آج امتحانات ہو رہے ہوں گے ہم نکلیں گے انہیں امتحانات سے لیکن ایک بات یاد رکھو ہوائیں تیز آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام ختم ہو جائے گا آندھیاں تیز چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا ارے اس سے بڑے بڑے چنگیز ہلاکو اور نجانے کتنے یزید آئے گئے اسلام جب بھی لہلہ ہاتا تھا آج بھی لہلہ ہارا ہے اسلام تیری نبض میں ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں روان خون ہے چار یار کا اسلام کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے مٹ گئے مٹے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یا رسول اللہ رہے گا یوہی رہے گا یوہی تیرا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دیا ہے جتنا ہی دباؤں کی اتنا ہی وہ اوبرے گا اب میرا آخری میسیج یہ سنو یہ تھی باتیں احمد سر ہندی رضی اللہ تعالیٰ آپ لکھتے ہیں جو بندہ شریعت پر جتنا مضبوطی سے قائم ہوتا ہے اللہ کی اتنی زیادہ اسے معرفت ملتی ہے وہ اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے اور جو حضور کی شریعت کو اور طریقت چھوڑ کر کے الگ انداز اختیار کرتا ہے وہ ڈھونگ تو کر سکتا ہے اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا اللہ کا قریبی نہیں ہو سکتا ابھی سنیے ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں حالات کیسے بھی آ جائیں حضرت شیخ عبدالحق محددز دہلوی فرماتے ہیں کہ آپ جب ہندوستان تشریف لائے تھے علم حدیث کا کام کر رہے تھے حضور کی حدیثیں بیان کرتے ہیں لوگوں کو اب حالات ایسے تھے کہ آپ مدینہ تیبہ کے ایسے عاشق تھے کہ روزانہ دن بھر پڑھانے کے بعد شام ہوتی رات ہوتی آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے اور خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی روزانہ کا معمول تھا روزانہ کا معمول تھا حضور کی حاضری ہوتی تھی وہ حضور پاک کے دربار کی زیارت کرتے تھے مراقبے میں مکاشپے میں ایک دن ایسا ہوا حضرت شیخ عبدالحق محددز دہلوی جا رہے تھے راستے سے گزرتے ہوئے ایک بیابان تھا ویران جگہ تھی وہاں ایک جھوپڑی تھی اس میں ایک بزرگ بیٹھے تھے مریدین کسرت سے تھے سنو پیر کوئیسا ہو مرید کیسے ہو توجہ جس کے بھی پیچھے چل پڑتے ہو یہ ہمارا ایمان نہیں ہے ہر کسی کے آگے پیچھے بھیڑ لگا لینا یہ ہمارا شیوہ نہیں ہے شیخ عبدالحق محددز دہلوی فرماتے ہیں گزر رہا تھا تو اس بزرگ کا بڑا چرچہ تھا بڑے اللہ والے ہیں بڑے پہنچے ہوئے مریدین ہمیشہ جمع ہو رہے تھے اور ایک جھوپڑی میں وہ بیٹھے ہوئے فرماتے ہیں محددز دہلوی کہ میں جب وہاں سے گزرا تو مریدین سے ان کے پوچھا کیا میری بھی ملاقات ہو جائے گی کہا آئیے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اندر لے گئے وہ ایک پلنگ پر بیراجمان سے بیٹھے ہوئے تھے گئے اور ان کے ارد ارد مریدوں کا جمگٹا تھا وہ آنکھیں بند کیے لوگوں کو کچھ نصیتیں کر رہے تھے بڑے پہنچے ہوئے بزرگ توجہ شیخ محددز دہلوی فرماتے ہیں میں قریب جا کر بیٹھ گیا تصوف کی باتیں تھی معرفت کی باتیں تھی سب ٹھیک تھا تھوڑی دیر کے بعد ان کے بغل میں گھڑا ایک مٹکہ بھرا ہوا تھا اس میں شراب رکھی ہوئی تھی اور پیالہ بھر بھر کر کے وہ سب کو پیلا رہے تھے اور پیر صاحب کے پاس بھی وہ پیالہ پہنچا آپ نے وہ پینا شروع کیا اور پھر شیخ محددز دہلوی کو کہا کہ آپ بھی پی لیجی آپ بھی مہمان ہیں آپ نے کہا شراب حرام ہے شریعت مصطفیٰ میں میرے آقا نے حرام فرمایا ہے آپ کیسے پی رہے ہیں محددز دہلوی نے جب یہ کہا تو اس پیر صاحب نے کہا پی لو یہ الگ شراب ہے ایسی باتیں کرتے ہیں آجا طریقت کی شراب ہے نہ معرفت کی شراب ہے آپ پی لو محددز دہلوی نے کہا ہرگز نہیں مشریعت مصطفیٰ سے روکردانی نہیں کروں گا توجہ جھٹ سے پیر صاحب نے کیا کہا جانتے ہیں مولوی صاحب پی لو شراب ورنہ روزانہ رات کو جو زیارت کرتے ہیں حضور پاک کی وہ میں بند کرا دوں گا اب بات کیا ہو گئی شیخ محددز دہلوی کا یہ راز تھا روزانہ وہ حضور کی بارگاہ میں جو حاضری دیتے تھے رات کو آنکھیں بند کر کے حضور کی زیارت کرتے تھے یہ کسی کو نہیں مالو پیر صاحب بتا رہے ہیں بزرگ کہہ رہے ہیں شیخ محددز دہلوی سے مولوی صاحب پی لو میں جو شراب دے رہا ہوں ورنہ جو روزانہ زیارت کرتے ہو بند کرا دوں گا اب ایسے وقت میں کتنا سخت امتحان ہے یہ کیا کرے آجے ہو میرے دل کی بات جان گیا ہاں ابھی تو ایک چھوٹے دجال کی چٹی پر لوگ بک جا رہے ہیں صرف چٹی میں آ رہے ہیں میں بتاتا ہوں یہ کیا لے کیا ہے وہ کیا لے کیا ہے ہماری شریعت کیا کہتی ہے سنو پیر بول رہا ہے کہ رات کو جو تم زیارت کرتے ہیں روک دوں گا محددز دہلوی کہتے ہیں ایک طرف میرے دل کے حالات جان رہا ہے اور ایک طرف شریعت کے خلاف کرنے کا حکم دے رہا ہے کیا کروں پیلوں یا چھوڑ دوں اخیرکار عشق مصطفیٰ نے جواب دے دیا محددز دہلوی کہتے ہیں میں یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں ہی رکھوں گا جب میرے آقا آپ نے شراب حرام قرار دے دیا ہے تو میں ایک کترہ بھی زبان پر لگا نہیں سکتا واپس وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اتنی بات تو ہو گئی لیکن میرے عزیزو اس بابا نے صرف دھکوصلے پن سے تیر نہیں چلایا تھا اندازے میں جب رات کا وقت ہوا شیخ محددز دہلوی اپنے معمول کے مطابق بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کرنا چاہ رہے تھے تو دیکھا وہی جھوپڑی والا پیر ان کے آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے کہتا ہے مولوی صاحب کیا میں نے نہیں کہا تھا میرے ہاتھ کی دیوی شراب پی لو ورنہ میں تمہاری یہ زیارت بند کرا دوں گا میں تمہاری زیارت نہیں ہونے دوں گا اب اور بڑا امتحان ہے کہہ دیا تھا دل کی بات وہ تو ٹھیک تھی لیکن یہاں تو آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے مجھے تو زیارت بھی نہیں ہونے دے رہا ہے آپ اس وقت بھی جمع رہے اپنے دین پر کہا میں شراب تو نہیں پیوں گا رات گزر گئی دوسرا دن آپ حدیثیں پڑھاتے ہیں پھر رات کو حضور کی زیارت کے لیے بیٹھے آج پھر وہی حال بابا پھر سے کھڑا ہے کہا پی لو میری بات سن لو آپ نے کہا نہیں پیوں گا نہیں پیوں گا دوسری رات بھی گزر گئی حضور کی زیارت نہیں ایک عاشق کے صادق جو روزانہ حضور کی زیارت کرتا ہو اس کو جب کوئی روک دے تو اس کا سب سے بڑا امتحان ہے دل ترپنے لگ گیا آہیں نکلنے لگ گئی تیسری رات تھی شیخ محتیس زہلوی کہتے آج اگر حالات ویسی ہی ہوئے تو پھر میں تو مر جاؤں گا بغیر حضور کی یہ سسکیاں لے کر بیٹھے اور پکارا میرے آقا کو یا رسول اللہ اغزنی میرے آقا مدد کرے میں آپ کی شریعت پر چلنا چاہ رہا ہوں اور یہ مجھے شراب پلانا چاہ رہا ہے کون حق پر ہے حضور کی بارگاہ میں ابھی آنکھیں بند کیے تھے وہ بابا آ رہا تھا سامنے تھا اچانک دھواں جیسا اڑا اور یہ بابا جو تھا دھواں میں اڑ گیا اور حضور کی قبر انور سے آواز آئی اوہ خرج یا خلپ اے کتے ہمارے دربار سے نکل جا اور شیخ محدث زہلوی کی طرف آواز آئی عبدالحق تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے آ جاؤ آ جاؤ یہ ہے میرے دین اور ایمان کا امتحان شیخ محدث زہلوی شادان و فرہاں خوش ہو گئے ارے بارگاہ مصطفیٰ کی اب حاضری دو دن کے بعد ملی ہے ایک عاشق سادی کی آنکھیں چمک گئی دل جو بے قرار تھا قرار میں آ گیا چھین و سکون میں آ گئے بارگاہ مصطفیٰ کی حاضری کے بعد دوسری صبح اٹھے اور پہلے سوچا کہ دیکھتا ہوں اس پیر کا حال کیا ہوا ہے وہ بابا کی کٹھیا ابھی بچی ہے یا نہیں ہے وہاں مریدین کا جمگھٹا ہے یا نہیں آپ چل پڑے اسی راستے پر جہاں پہلے دن اس بابا سے ملاقات ہوئی تھی شیخ محدث زہلوی کہتے ہیں چل کر کے میں آیا تو وہاں دھوان دھوان تھا جھوپڑی نہیں تھی وہاں کچھ لوگ گھڑے تو تھے مریدین سب جمع تھے میں نے جا کر پوچھا بابا کہاں ہیں بابا کہاں ہیں پیر صاحب کہاں ہیں تمہارے کہا عجیب حادثہ ہو گیا کل رات کو اچانک بتانے کیا ہو گیا ہمارا پیر صاحب کتہ بنا اور باہر نکل کر بھاگ گیا ہاں لوگوں کو کتہ بننے میں دیر نہیں لگے گی انتظار کرو جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پکڑ آئے گی اللہ کریم کا عذاب آئے گا سارے باہر آنے والے جتنے بھی ہیں دھکوصلے کتے بن کر نکلیں گے انشاءاللہ کچھ دیر کی خموشی ہے پھر شور آئے گا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا لبیقے یا رسول اللہ بس اے مسلمانوں توجہوں اپنے دین پر اور اپنے ایمان پر جمع رہنا ڈٹے رہنا چاہے جیسے بھی امتحانات آئیں اس بات پر یقین کے ساتھ عمل کریں گے انشاءاللہ اور اے سنیوں ہم تو کربلا والے ہیں ہیں یا نہیں ہاں ہمارا تعلق و یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے والے جوکروں سے نہیں ہے ہمارا تعلق حسین آزم کی قدم ان کے قدموں کے ذروں سے وابستہ ہے الحمدللہ تو آپ سے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان تمہارے ساتھ ہے اللہ کی ذات پر یقین ہے پوری دنیا ہی سب کچھ نہیں آخرت میں تو دیکھنا ہے آخرت پر یہ ایمان ہے یہاں کیا ہے جتنا بھی چاہو جی لو لیکن ایک دن مرنا ایک دن مرنا ہے چاہے وہ گھر میں مرو ہسپٹل پہ مرو کہیں پر بھی مرو مرنا ہے اور پھر جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں اور پھر اٹھایا جانا ہے ایک دن اور اسی دن کے بارے میں ہم کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی اس دن ہم دیکھیں گے جتنے کتے بھوکتے تھے ان کا حشر کیا ہوگا اور پھر تم آگ اس نبی کے نام لیوا ہو تمہارا حشر بھی دیکھا جائے گا قیامت کے دن حشر میں منادی یہ اعلان کرے گا کہاں ہے وہ عزمت رسول کی بات کرتے تھے کہاں ہے وہ اللہ کے حبیب کی بات کرتے تھے کہاں ہے وہ نبی پاک کے دامن سے وابستہ رہتے تھے حد تو یہ ہے میرے عزیزو خود میرے آقا فرماتے ہیں ایک صحابی نے پوچھا آقا قیامت کے دن آپ کا حال کیا ہوگا آپ کہاں ہوں گے حضور فرماتے ہیں میری قیفیت یہ ہوگی کہ میرے ایک کندے پر چادر ہوگی اور وہ کھسک کھسک کر کے گر رہی ہوگی میں اپنے ایک ہاتھ سے چادر سنبھال رہا ہوگا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتیوں کو پکر پکر کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا آخرت تو دیکھنی ہے ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے اس لیے یہاں پر اپنے دین کا اور اپنے ایمان کا سودہ ہرگز نہ کرنا کبھی مسیبتیں آئیں تو بلال حبشی کو یاد کر لینا کبھی زیادہ تکلیفیں آئیں خبیب ابن عدی کو یاد کر لینا حضرت خباب ابن عرد کو یاد کرنا سیدہ سمیات کو یاد کرنا یہ وہ صحابہ کی بات کرنا ہوں کفار نے جن کو سولیوں پر چڑھایا کسی کو انگاروں پر سلایا ہے کسی کے ناکان کٹ دیئے انگلیوں کے ناخنوں کو پکر سے کھیج دیا ان کی آنکھوں میں گرم سلایاں پھیر دیں لیکن ان تمام مسیبتوں کے باوجود ان کا صرف ایک ہی نارہ تھا ایک ہی نارہ تھا جو جان مانگو تو جان دے دے جو مال مانگو تو مال دے دے مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ابھی دو دن پہلے ایک صاحب ہم سے انٹرویو لیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آپ کو چنوتیاں لینے میں شوق ہے کیا ہم نے کہا ہم چنوتیاں لیتے نہیں ہیں دیتے کون اسلام کو چنوتی دیتا ہے کون ہے بہرحال میں آپ سے یہ کہتا ہوں میری تقریر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو ہوا بھر بھر کر کے بھیجوں کہ جاؤ دوسری کمیونیٹی کو چھیڑ چھاڑ کرو کسی کو پریشان کرو ہرگز نہیں ہمارا مقصد یہ نہیں ہے ہم اندوستان میں صدیوں سے جیتے آئے ہم کسی کے قتل و غارت کسی کے تحس نحس کرنے کہ مشورے تو نہیں دیتے اور نہیں خفیہ پلاننگ کرتے ہم بات اتنی کرتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ جیتے ہیں لیکن اگر کوئی کتہ حضور کی طرف بھوکنے لگے تو پھر اس کی گردن بھی پکڑتے ہیں اور اس کی زبان کو بھی پکڑتے ہیں جب تک ہو مجھے گالیاں دینا ہے دے لے میرے ماں کو میرے باپ کو کوسنا ہے کوس میرے خاندان کو برا بھلا کہنا ہے کہ لے لیکن حضور کی طرف اگر انگلی اٹھایا تو پھر ہم جواب دیتے رہیں کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے اور اس وقت بھی خاموش رہنا یہ بے غیرتی کی سب سے بڑی مثال ہے وہ آدمی سب سے بڑا بے غیرت ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیرت مند نہیں ہو سکتا جو حضور کے لیے غیرت نہیں رکھتا وہ سب سے بڑا بے غیرت ہے جس رسول نے رات رات بھر کھڑے ہو کر ہماری بخشش کی دعائیں کی ہیں جو رسول میراج کی شب ہمیں نہیں بھولے اپنی قبر میں نہ بھولے اور حشر میں ہمارے لیے شفاعت کرے اس رسول کی عزت کے لیے اگر کوئی خاموش رہتا ہے تو دنیا کا سب سے بڑا احسان فراموش اور سب سے بڑا بے غیرت آدمی ہے سب سے بڑا بے غیرت آدمی ہے بہرحال میرا میسیج تو آج صرف آپ کے لیے اتنا ہی تھا کہ امتحانات آئیں گے شیخ عبدالعق مہدیس دہلوی کی حقایت میں تمہارے سامنے اس لیے رکھا کہ اگر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی اس طرح کے آہے کہے کہ میں تمہارے دل کے حالات جانتا ہوں بتاتا ہوں تو پاگل مت ہو جانا ہاں اور ابھی تو باباؤں کا تو ایسا دھنڈا ہے جنہ بڑا بزنس ہے اتنا بڑا بزنس ہے ممبئی تو باباؤں کی کان ہے ان کی دکانیں اتنی بڑی بڑی ہیں آپ دیکھ کر کہ حیرت میں رہ جائیں اور سب سے زیادہ شکار ان باباؤں کی عورتیں ہوتی ہیں سائیکلوجی نفسیات پر اتنا ان کا کنٹرول ہوتا ہے اور دو تین باتیں تمہاری لگتی ہوئی کہیں جو کومن ہر ایک کی زندگی میں رہتی ہیں اور تم کہتے ہیں ارے میرے تو دل کی بات جانتا ہے میں آپ کی کئی چیزیں ایسی بتا سکتا ہوں جو آپ نے مجھ سے شیئر نہیں کیا آؤ بیٹھو میں تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کومن ہیں سب کے ساتھ ہوتی ہیں سب کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور ان باتوں پر تم دل دے بیٹھتے ہو ایسی چیزوں کی وجہ سے ایمان خراب ہوتا ہے دین خراب ہوتا ہے آپ ہرگز ان باتوں پر یقین نہ کریں گے ہاں آپ کا مقتدہ وہ ہے آپ کا لیڈر وہ ہے جو حضور کے پیچھے چل رہا ہے جو رسول پاک کی طرف لے جاتا ہو پھر اس کے پیچھے چلنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ با خدا خدا کا یہی ہے درم نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں حضور کا دربار چھوڑ کر کے کوئی دروازہ ہے ہمارے اللہ تک پہنچنے کے لیے وہی دروازہ ہے شریعتِ مصطفیٰ کو تھامنا ہوگا اس راستے پر چل کر کے ہی اللہ تک پہنچو گے اور اگر کوئی کہتا ہے شارٹ کٹ جائیں گے تو پھر شارٹ کٹ گرے گا بھی اور شارٹ کٹ مرے گا بھی اس لیے کہ عالی حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں دربدر یوں ہی خار پھرتے ہیں جو حضور کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر بھاگتا ہے تو پھر وہ زلت و خاری کا شکار ہوتا ہے ہم نے دیکھا ہے کتوں کی سے بھی بتر زندگی ہو جاتی ہے کتوں سے بھی بتر زندگی ہو جاتی ہے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جتنی بھی گستاخیاں کرنے والے اب تک آئے ایک بار کرنے کے بعد زندگی پر ان کو چھپ چھپ کر جینا پڑتا ہے کہیں پر بھی رہیں کسی بھی کنٹری میں رہیں چھپ چھپ کر کے جینا پڑتا ہے کسی نے کہا نہیں ان کو چھپ کر جیو بلکہ دل میں خوف اتنا بھر جاتا ہے پتہ نہیں کب کہاں موت آ جائے گی آٹھ سال کا بھی مسلمان کا بچہ ان کے سامنے جائے تو ان کو ایٹم بم لگنے لگتا ہے حضور کی گستاخی کرنے کے بعد چین و سکون غارت ہو جاتا ہے حضور پر بھونکنے کے بعد ان گستاخوں کی زندگی ایسی ہو گئی کہ وہ ڈر ڈر کر سہم سہم کر جینے پر مجبور ہو جاتے ہیں ڈر لگتا ہے خوف لگنے لگتا ہے لیکن میرے عزیزو حضور کی عظمت بتان کرنے کے بعد حضور کی وفاداری کرنے کے بعد میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں چین و سکون بڑھ ہی جاتا ہے عزتیں بڑھ جاتی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بتانے کے بعد آپ کو دنیا میں در کر کے نہیں بلکہ بے خوف ہو کر جینے کی زندگی دی جاتی ہے اسی لیے آپ سے بھی میں یہ کہتا ہوں حضور کے وفادار رہو اور بے خوف ہو کر جیتے رہو کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی دن موت آنی ہے حضور کا عاشق تو انتظار میں رہتا ہے یہ دنیا تو ختم ہونی ہے جس دن آنکھیں بند ہوں گی اسی دن حضور کی زیارت بھی ہوگی اس دن ہم یہاں ہمارے جنازے میں سو کر جائیں گے اور قبر میں ہمیں لوگ چھوڑ کر کے آئیں گے اور اس کے بعد منکر نکیر آئیں گے سوالات کریں گے تیرا رب کون؟ تیرا دین کیا؟ اور تیسرا سوال جو کریں گے وہ حضور کو دکھا کر پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اے سنیوں اسی بات سے پھر مات کا ڈر بھی نکل جاتا ہے اے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی راہ ہم فرشتوں کو اس دن بھی یہ کہیں گے اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو؟ مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے ہیں توجہ ہوں آپ تمامی حضرات کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے دین اور ایمان پر مضبوطی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ اور ایک بات میں سے دیتا ہو حالات روز کچھ نہ کچھ اخبار آتے رہیں گے یہ بڑھتی جائیں گی چیزیں ٹرین میں کسی آتنگ وادی نے تین مسلمانوں کو مار دیا پھر کہیں سے کسی ٹیررسٹ آتنگ وادی نے مسلمانوں کو صرف گوشت کے نام پہ ہلاک کر دیا کہیں ماب لنچنگ کی ہے یہ سب خبریں آتی رہتی ہیں کچھ اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں سیریس اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ لا پرواہ مت ہو بلکہ اپنے دین کے بارے میں کہہ رہا ہوں پھر تم ڈر کر کے ٹوپی چھپانا داڑی نکالنا اور پھر اسے گلر بننے کا نا ٹک مت کرو دنیا تمہیں اچھی طرح پہچانتی ہے تم حضور کے غلام ہو دنیا تمہیں پہچانتی ہے حضور کے غلام ہیں اور پھر پورے غلام بن کر جینے میں پھر خوف کیا ہے در کیا ہے اگر کسی جگہ کسی بھی غریب مسلمان کو پکڑ کر کے مجبور کر دیا جاتا ہے اور اسے مار مار کر کبھی ہم نے دیکھا کسی بزرگ آجمی کی داڑی پکڑ کر مار رہے ہیں کبھی کسی نوجوان کو مار کر کے کہا جائے میرے خدا کا نام لے میرے خدا کا نام لے طف ہے حیرت ہوتی ہے تم کسی کو پکڑ کر مار مار کر کہہ رہے ہیں میرے خدا کا نام لے میرے خدا کا نام لے یہ تو بلال حبشی کے وارثین ہیں انگاروں پر سو کر بھی کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سب سے اللہ سب سے اللہ سب سے ہم اس دن سنے تھے یہ آواز جس دن ہماری ماں کے پیٹ سے ہم باہر آئے تھے کسی نے کانوں میں آزان دی ہے کہ نہیں دی ہے آہ مولوی صاحب بچہ پیدا ہونے کے بعد پہلے ہی گودی میں لے کر کان میں کیا پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر سب سے پہلا لفظ تمہارے کانوں میں کیا جاتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے تم پیدا ہوئے تھے یہ سن کر کے آئے تھے میرے عزیزوں اور پھر جب ہوش آیا ہر مسجد سے تمہیں یہی آواز آتی رہی ہر مسجد سے یہی آواز آتی رہی اور پھر جس دن مریں گے ہمارے جنازے کو باندھ کر کے لائیں گے لوگ کفن سے ہمیں ہمارے لاشنے کو اور امام کے سامنے رکھیں گے کبر میں ہم اس وقت تک نہیں دائیں گے جب تک پوری قوم پیچھے کھڑے ہو کر کیا کہے گی اللہ اکبر اللہ سب سے ارے ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے اور جائیں گے بھی تو اللہ کو بڑا کہتے ہوئے جب ہمیں معلوم ہے اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ایرا غیرا نتو کھیرا کیڑا کہاں سے بڑا ہو سکتا ہے اللہ کی طاقت کل بھی تھی آج بھی ہے ہمیشہ رہے گی اللہ حی اور قیوم ہے وہ ہم سب کا خدا بلکہ پوری کائنات کا پالنہار حقیقی ہے آج امتحانات ہو رہے ہوں گے ہم نکلیں گے ان امتحانات سے لیکن ایک بات یاد رکھو ہوائیں تیز آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام ختم ہو جائے گا آنڈھیاں تیز چلنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کا وجود ختم ہو جائے گا ارے اس سے بڑے بڑے چنگیز ہلاکو اور نجانے کتنے یزید آئے گئے اسلام جب بھی لہلہ ہاتا تھا آج بھی لہلہ ہارا ہے اسلام تیری نبض میں ڈوبے گی حشر تک تیری رگوں میں روان خون ہے چار یار کا اسلام کو ختم کرنے والے ختم ہو گئے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا یا رسول اللہ رہے گا یوں ہی رہے گا یوں ہی تیرا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا اسلام کی فطرت میں قدرت میں وہ لٹک دی ہے جتنا ہی دباؤں کی اتنا ہی وہ اوبرے گا اب میرا آخری میسیج یہ سنو یہ تھی باتیں اللہ کی جنت میں جانا ہے شداد کی جنت میں نہیں اللہ کی جنت میں جانا ہے تو اللہ کو بڑا کہہ کر جائیں گے اللہ پر ایمان رکھ کر دائیں گے نوجوان ہر گھڑی اس بات کے لئے تیار رہے مجھے اگر کوئی ٹکڑے پھیک کر یہ کہے یہ لے لے اور تیرا دین چھوڑ دے تو اسے ٹکڑوں کی طرح چھوڑ دینا کہنا اس طرح کہ بہت سارے دنیا میں میں ٹھوکریں مار دوں گا بھوکا رہ لوں گا لیکن میرے میرے مصطفیٰ کی شریعت سے روکردانی نہیں کروں گا حضور سے غداری کروگے حضور پاک سے غداری کروگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری ہر گیز نہیں ہو سکتی تو یہ یقین کے ساتھ آج تمہیں اٹھنا ہے کبھی کبھار نوجوان یہ کہتے ہمیں روزی نہیں مل پاتی ہمیں داری کی وجہ سے ہمارے ٹوبی کی وجہ سے نوکریوں پر فرق آتا ہے اے مومن یہ امتحانات ہے یقین پیدا کرو رزاق اللہ ہے جو چونٹیوں کو سراخ میں رزق دیتا ہے جو پانیوں میں مچھلی کو رزق دیتا ہے کیا وہ اشرف المخلوقات کو رزق نہیں دے گا میرا امتحان ہوگا اگر میں جمع رہ گیا تو مولا ستر دروازے میرے لئے کھولے گا تم اپنے نبی کے قدموں سے وابستہ رہو حالات بدلتے ہیں ایک دن مکہ والوں نے بھی یہی سوچا تھا بلال حبشی کو مار مار کر انگاروں پر لٹا کر ان کی پشت پر گرم سل رکھ کر انہیں اتنے تکلیفیں دی تھی کہ ان کی ریڑ کی ہڈی دیکھتی تھی ان کی پیٹ کا گوشت گل گیا تھا اس وقت وہ سوچ تے اب مرے گا اب ختم ہو جائے گا سب ختم ہو جائے گا ان کے رسی ڈال کر بدماش لڑکوں کے ہاتھوں میں دیا جاتا وہ مکہ کی آئے پھر حضور کے ساتھ ہجرت کر مدینہ چلے آئے توجہ چاہتا میرے عزیز وہ بلال حبشی کا سمانہ جو مکہ میں تھا ختم ہو گیا چھے سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم دس ہزار صحابہ کے ساتھ واپس مکہ تشریف لا رہے تھے تو ایسے کے کھڑے تھے جنہوں نے ظلم ڈھایا تھا وہ آج سر جھکائے کھڑے تھے حضور پاک نے خان کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جانتے ہو اس دن حرم پاک میں پہلی آزان دی جانی تھی پہلی آزان کے لیے رسول پاک نے بلال حبشی سے کہا مکابے کی چھت پر چڑ جاؤ کعبے کی چھت پر چڑ جاؤ وہاں سے چڑ کر کے آزان دو بلال حبشی نے آزان دی جانتے ہو بڑے بڑے بزرگوں نے اس میں نکتہ بیان کیا یہ میسیج دینا تھا ان ظالموں کو جنہوں نے بلال حبشی کو مار مار کر سوچا تھا اب ختم ہو جائے گا تب ختم ہوگا بلال اپنے امتحان میں جمع رہا اپنے ایمان پر ڈٹا رہا اللہ تعالیٰ نے ایسی عزت عطا کی کہ آج مکہ فتح ہو گیا اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر بلال حسان دے رہے ہیں اور دنیا کو یہ بتا رہے ہیں آؤ مصطفیٰ کی غلامی میں کعبہ بھی قدموں کے نیچے کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ گئے ہو کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ گئے ہو اس لیے کہ حضور کی غلامی میں آئے یہ بات کو یاد رکھو میرے عزیز حالات اس طرح کے اگر آئے انتظار کرو میرا رب خوشحالی لائے گا میرا رب بیگ گئے وہ کچھرے کی طرح چلے جائیں گے اس لیے جو ایمان والے ہیں وہ ہمیشہ جمع رہیں گے دھٹے رہیں گے جو بھی ہو جائے حالات اب یہاں پر میں اپنی گفتگو کو اس بات پر ختم کرتا ہوں ہوتا ہے آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ رہے ہیں جب حالات خرام ہیں تو کون آتا ہے ہماری مدد کے لئے کوئی نہیں آتا سارے لوگ ہاتھ اٹھا لیتے بھائی تو نعرے لگا رہا آتا ہے لب بیک لب بیک کہہ کر پولیس پکڑ کے لے گئی جا تو جھیل تیرے کیس کوئی نہیں آتا ایسے سوالات رہا ہے تو اپنے نبی کا انتظار کرو جس کے لئے تم نے پکار آئے پھر شکایت نہیں کرنا یہ کمیٹی نہیں آئی اس نے مدد نہیں کیا نیتا نہیں آئے ہمارے ایمیلے نہیں آئے ہمارے ایم پی نہیں آئے فلاں نے مدد نہیں کی وہ کارپوریٹر تھے نگر سے وقت اثر اور رسوخ والے تھے کوئی ہماری سفارش کے لئے نہیں آیا یہ سب ہیلے بہانے چھوڑ دو اس عقیدے پر جم جاؤ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہمارا نبی لا ورب العرش جس کو جو ملا تم سے ملا بٹی ہے کون این میں حضور سے اگر تمہارا عشق ہے تو یہ اتنی بات یاد رکھنا چاہیے کوئی تمہارے ساتھ ہے یا نہ ہے کوئی آئے نہ آئے میرا ماننا یہ ہے کہ اللہ کا حبیب میرے ساتھ ہے مصطفیٰ کریم کی محبت میرے ساتھ ہے اتنی دولت تمہارے لئے بہت بڑی ہے کیونکہ میرے آقا نے فرما جو دنیا میں جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا آج جب تم سوتے ہو یہ کہہ کر سویا کرنا میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے روزانہ جب تمہارا یہ معمول بن جائے دستور بن جائے حضور کا نام لے کر سوتا تھا حضور کا نام لے کر اٹھتا تھا گھر میں نیند کھلتی تھی تو ناتوں کی آواز پر اور آنکھ لگتی تھی حضور کے نغمے سن کر پھر وہ دن آئے گا جب تجھے قبر سے اٹھایا جائے گا جانتے ہو کہا گیا ہے قبر میں بندہ اسی حالت میں اٹھتا ہے جو دنیا میں زیادہ کام کرتا تھا گانے گانے والا زیادہ گانے گاتا تھا تو وہاں پر بھی گانے گاتے ہوئے اٹھے گا لیکن میرے عزیزو اس کی نسبت پر اس کی عظمت پر قربان جاؤ جو ہمیشہ حضور کے گن گاتا تھا من کر نکیر آئیں گے اور آتے ساتھ اس کو اٹھائیں گے کہ اٹھ جاؤ تیرے سوالات کا وقت آگیا اگر دنیا میں معمول تھا وہ قبر سے جھٹک کر اٹھے گا اور پھر کہے گا سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی مجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں شما وہ نے کر آیا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی جن کے تلووں کا تھون ہے آب حیاء ہے وہ جان مسیحہ ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسول سے آلہ ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچھوں میں اونچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اونچھے سے اونچھا ہمارا نبی جب مومن سالح دنیا میں اس طرح کی زندگی گزارتا تھا تو قبر میں بھی میرے آقا کی ناتیں پڑھتے وے اٹھے گا منکر نکیر پھر اس کی یہ ادا دیکھ کر ہو سکتا ہے کہ کہیں نم کن اومت الاروس سو جا جیسے دولہ سوتا ہے اس لئے زندگی بناو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے واپستہ رہ کر حالات جیسے بھی آئیں گے حضور سے ہم بے وفائی حضور سے ہم غداری حضور سے ہم مو پھیر کر زندگی نہیں گزاریں گے حضور سے دور رہ کر زندگی نہیں گزاریں گے یہ اس بات کے ساتھ میں گفتگو ختم کرتا ہوں ساری دنیا کو چیخ چیخ کر کے بتاؤ اپنا سب کچھ گمبد خزرا کل بھی تھا آئ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا آئ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سننی زندہ ہے ان پہ مر مکنے کا جذبہ کل بھی تھا آئج بھی ہے لبائی کہ یا رسول اللہ